اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بین تارحمد بین تا کرم اور بین تا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہیں جی ماشاءاللہ سے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی اللہ پاک کا فضل و کرم پھول دپیر جو ہے نا ماشاءاللہ سے بھی کھلنا شروع ہو گئے اچھے طریقے سے اور سونیا کے پاس دیکھیں جی ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ٹھیک ہوں جی امید کرتی ہوں آپ لوگ کی ٹھیک ٹھیک ہوں میں اپنے کچن میں ہوں میرے کچن میں آج بن رہا ہے جی سابت مسروں کی ڈال جو یہ کیا آپ کیا پولتے ہو کالا مسور تو میں اس کو پولتے ہوں جی سابت مسروں کی ڈال سابت مسروں کی ڈال کو میں نے اچھے طریقے سے دو تین پانی میں دو کے پھر میں نے تقریباً آدھا گھنٹ اس کو بھگو کے رکھائے پھر میں پتیلے میں ڈال کے اوپر لے آئی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی تھا وہ بھی میں نے شامل کر دی ہے اب اس میں کاٹوں گے جی پیاز جو جو مسالے ہیں وہ ایت کر کے اس کو چلاوں گے جی چلے کے اوپر ہاں جی گرمی تھی ہے تو سونیا کے تو مزے ہیں ماشاءاللہ سے ادھر سے تھنڈی تھنڈی ہوا اوپر سے سیدھی لگ رہی ہے اس شکر الحمدللہ دوب تو بہت تیز ہے لیکن یہاں چھپرے کے نیچے امن ہے تو میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پانی بھی دے رہا ہم ساتھ کودوں کو کیونکہ کافی زیادہ ٹمپریچر ہے پودے جو ہے نا اس طرح وہ وہ رہے ہیں آج کل ذرا مرجا رہے ہیں پانی کی وجہ سے نا پانی چاہی ہے کٹنگ لگائی ہوئی ہے تو باقی یہ کہ اللہ پاک کا شکر ہے اوپر کافی زیادہ امن ہے یہ چھپرہ اس ٹیم پر ڈال دیا تھا اگر یہ چھپرہ نہ ڈالا ہوتا تو یہ پوری چھت ہمارے لیے گرمیوں میں بیکار ہوتی بارشوں میں بھی بیکار ہوتی سردیوں کی تو مشکل ہوتا ہمارے لیے بھی اوپر آکے کک کرنا لیکن اب یہ وہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ یہ سب کوئی دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہے دلکوش ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر گرمی کے حساب سے ہم نے کہا چلیں لائٹ سکھانا سونیا اس سے بچ کے رہنا یہ سونیا کو دو تین بار کار چکی ہے میرے سامنے بھی اچھا خاصا سجا دیتی ہے تو پتا نہیں چلتا اس کا کس ٹیم کار دے یہ زیریلی ہوتی ہے اور سردیوں میں ہی جو ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ ایک اور ہوتی ہے وہ رنگ برنگ ہی ہوتی ہے ریڈ کلر اس میں زیادہ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کھانگی کہ پاس پاس یہ وہ نیچے وہ گسی ہو رہی ہو رہی ہو مجھے جی پیاز اور ٹوماتر میں نے کٹ لی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی میرے پاس ادرک نہیں ہے لسہ نہیں ہے یہ شامل کروں گی نمک شامل کروں گی زیادہ مسالہ نہیں کیونکہ یہ تین مرچیں شامل کروں گی گھر کا مسالہ اور پانی شامل پانی تازہ بھرائی نا یقین میں نے تھا تھار پانی ہے نیچے فیل کا پانی آتا ہے نا یہاں پہ یہ تینکی سے اوپر چڑھایا ہے نا اب مجھے پاڑ Can رہایا جotherapت تینکی سے انا میں خوضوں پر ڈال جاؤ ہوں ٹھڑا تھا پانی absolute pot آہ دو اب اس کو چڑھا دیا جی میں نے بسPl Boris اللہ الرحمن 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 اس Miguel میں نے تو جمعہ کی تیاری کر لی ہے انہوں نے ابھی کی نہیں ہے جمعہ کی تیاری یہ بھی جمعہ کی تیاری بھی کریں گے بچے دونوں کر رہے ہیں نیچے تیاری تو میں یہ بس کوکنگ جلدی شروع کی ہمیں جلدی کام ختم ہو جائے گا پھر میں بھی جا کے نا جی تو ابھی نیچے جا کے کچھ اور کام ہوگا وہ کروں گی اور دال جو ہے نا اوپر میں نے چڑھا دی ہے مزیدار سے دال پکتی رہے گی اور جو ہے نا میں اپنے اور کام کرتی رہوں گی اچھا جی ان دنوں میں ایک ذرا خیال اور کریں کوشش کرا کریں تھوڑا سا پانی نا ان گرمی کے دنوں میں کسی چھاؤں والی جگہ پہ وہ سامنے میں نے رکھا ہوا ہے پانی کیونکہ پرندے جو ہیں نا دودھ میں بچارے ایک یہ پانی میں نے یہاں رکھا ہوا ہے یہ اور شکر الحمدللہ یہاں سے تو لگتار پیتے رہتے ہیں آج میں نے وہ سامنے رکھا کیونکہ وہ ٹینکی کے پاس نا ابھی دو مینا بچاری ٹینکی کے سائے میں بیٹھی بھی وہ ڈونڈ رہی تھی پھر میں نے یہ پانی رکھا یہاں ڈکیاں مار کے وہڑ گئی ہیں تو چڑیاں بھی باجرہ کھاتی ہیں نیچے سے تو اوپر سے پانی بھی مل جائے لیکن یہاں گرم ہو جائے گا کیونکہ یہ چھاؤں نہیں ہیں پانی باقی میں نے پودوں کو دیا ہے سونیا نے بھی چٹنی بھی بنا لیے چٹنی بھی بنایے نہیں تھی ساتھ آئی تھوڑی سی کھیروں کے لیے بھی کہا تھا لیکن کھیرے ملے نہیں کھیرے بھی میں نے لانے تھے کھیرے ملے نہیں ورنہ ساتھ جو ہے نا وہ ذرا کھیرے پیاز بھی کاٹ کے چلیں خیر پیاز کاٹنیں گے تھوڑا سا وہ نہیں ہے نا رائٹا بنا کے بیچ میں پیاز کاٹنیں گے میں کہہ رہا تھے کر مل جائے تو لیکن آپ نے بولا نہیں ملے اچھا جی اوپر ڈال ہو رہی ہے اور نیچے ہم نے چاول بوئل کرنے کے لیے رکھ دیئے ڈال کو میں دیکھتا رہا ہوں چاول بھی ہمارے ماشاءاللہ سے ہو گئے اچھا جی دو سو ستہ روپے آلا چاول ہے بڑا ہی زبردست چاول ہے یقین مانیں یہ دیکھیں ٹوٹا تو نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے یہ یہ زائقہ بھی بڑا اچھا ہے اور وارے میں شکر الحمدللہ یہ وہی جو ہمارے پرانے مالک مکان ہے خالد بھئی ان کی دکان سے ہی لاتا ہوں اچھا جی یہاں میں یہ بھی کلیر کر دوں اکثر اوقات میں خالد بھئی کا نام لیتا رہتا ہوں میرا دراصل جو ہمارے پرانے مالک مکان تھے ان کا نام بھی خالد نام ہے تو میں انہیں بھی خالد بھئی کہتا ہوں جو ہمارے کراچی کے پڑوسی ہیں جو آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھے ہوں گے ان کا نام بھی خالد بھئی ہے خالد قریشی تو وہ ہمارے کراچی کے پڑوسی ہیں دونوں خالد بھئی ہیں اور مجھے دو ایک وہ جو خالد بھائی ہے نا ہمارے خالد قریشی صاحب ان کے ایک رشتہ دار نے یہ مکان کے معاملے میں میری ساتھ وہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں وہ چلتے رہے ان کا نام ہے خالد اقبال اور انہی خالد بھائی کے جو ہے نا ایک اور رشتہ دار ہیں خالد عباسی وہ ان سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ یہاں پہ قریبی وزار ہے وہاں پہ وہ ریٹائر ہے پوفیسر تھے کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے تو وہ اپنا تھوڑا چھوٹا سا کام کرتے ہیں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو میرے کو جو ہے نا یہاں جو چار چار خالد بھائی جو ہے نا ان سے میرا واسطہ رہے تو یہ جو خالد بھائی ہے نا مالک مکان تھے یہ ہمارے پرانے بلاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کی پرچون کی دکان ہے میں ان سے سودا لیتا ہوں تو یہ اکثر میں ان کا جو ہمارے خالد بھائی دوسرے ہیں نا وہ جو ہمارے کراچی کے پڑوسی وہ تو میرے ہر کام میں میرے ساتھ ہی رہے میرے مکان لینا ہے میرے یہاں پہ شفٹ ہونا یہ ساری انہیں کی جو ہے نا اللہ پاک نے انہیں ہی ذریعہ بنایا مدد کی اچھا جی یہاں سونیا کی پھلیاں تیار ہو رہی ہیں سونیا جی جی اے دس بارہ پندرہ پھلیاں تقریباً اتنی ہو جائیں میں ایک پلیٹ سالن بنا لوں اپنے نہیں نہیں ایک پلیٹ نہیں یہ دو دو تین پلیٹیں بن جائے گی جیسے جیسے یہ گروہ ہوگی انشاءاللہ اور لگیں گی اور سونیا جی دال کو جو ہے نا سارے مسالے یقجہ کر دی ہیں بیچ میں وہ مدانی گھٹا لگا رہی ہے گھٹا لگا رہی ہے میرے کپڑے نہ جلے سوک گئے پانی دال گل گئی ہے جو بیچ میں پیاس تھا تیماٹر تھے وہ سارے سونیاں نے ملیا میٹ کر دیئے اب جو اے نا الکس ایسے تڑکہ لگائیں گے مسالے تو پہلے سے موجود ہیں نیچے چاول بھی ہمارے بوئل ہو گئے ماشاءاللہ سے بوئل ہو چکے ہیں اور ابھی ٹائم ہوا ہے جی پونے ایک کا تیار ہو جائے گی اب نماز پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ کھانا کھانا چاہیں تو ہم لوگ نماز سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہے چلیں دیکھتے ہیں ڈیڑھ بجے جماعت ہوتی ہے ڈیڑھ بجے ہوتی ہے پونے دو بجے ہوتی ہے یہاں پہ جمعہ کی نماز کا گرمیوں سردیوں میں یہی ٹائم ہے اچھا ابھی ایسا کروں میں اس کو نیچے اتاروں چلے سے ہاں تھوڑا سا پانی رکھ دے نا اپنے صاحب کا چاولوں کے صاحب کا بس ٹھیک ہے یہ دال تیار ہے بلکل ماشاءاللہ سے بس تڑکہ لگاو تڑکہ لگانا ہے جی یہ موٹی مرچ ہے اور دکانے بند ہو گئی ہیں ورنہ میں زیرہ مکھاتے ہیں آہا زیرہ نہیں تھا نا ابھی جمعہ کے ٹائم یہاں پہ دکانے بند ہو گئی ہیں ایسے بھی گرمیوں میں یہاں پہ نا زور کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے دکانے بند ہوتی ہیں پھر چار بجے دکانے کھنتی ہیں جی گرمیوں کی یہ چلے موٹی مرچ ہے اس کا سر لگا ہے بس ٹھیک ہے تھوڑا سا کلر ڈال دینا نا گی میں الکا سا وہ اس کے لیے تری تاں کے لال ہو جائے جی چلیں جی یہ مرچی لایا تفستن میں ثابت لال مرچ اسی میں تھوڑا سا کلر ڈال دو یہ دو چار اری مرچ کیا لی بس نام نام کا ایک وہ لگانا ہے اس سے شو بھی بن جاتا ہے اچھا یہ کشمیری لال مرچ جی میں کلر بولتا ہوں اسے یہ تیز نہیں ہوتی پانی بھی سونی ہے دیکھ لینا میرے حساب سے پانی کام ہے جی کام ہے پہلے توڑا دال میں پانی ڈال دیتے ہیں پھر آخر میں تری اوپر ڈال دینا بس یہ اتار دو نیچے یہ تیار ہے تڑکا نہیں ڈال ہو گئی دال میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا دا دوں گے پانی پھر آخر میں تری گائے بھجائے گا دال رکھو میں تھوڑا سا پانی دیتا ہوں یہاں سے تھوڑا پانی ڈالنا پڑے گا چونکہ گاڑی کافی زیادہ گاڑی ہے صحیح ہے یہ تو کہہی ہے صحیح ہے صحیح ہے نا چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا پانی بھی ہم نے شامل کر دیا ہے چمچہ ٹاؤز ہرا مجھے تھوڑا سا دال کا جو نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھنیا ڈال گئی الکے سیاد سے مکس کر کے بس چلیں جی شکر الخمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کسا زبردست چوہے نا ڈال چاول بنے اور سات رائتہ بھی سونیا نے بنایا ہے کھانا کہتے ہیں جی حسن بیٹا تو پہلے ہی چلا گیا حسن بیٹے کے دوست جو ہے نا یہاں ذرا سا دون مسجد ہے وہاں آ رہے تھے تو فون کیے وہ وہی نماز پڑھنے چلا گیا ہے حسین اور میں یہاں قریب ہی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادی سے پہلے شروعات کرتے ہیں اچھا جی چٹنی رائتہ ہے اس میں ہم نے جو ہے نا مرچی کم رکھی ہے اسی لیے اچھا ہے میں بھی کھا رہا ہوں تھوڑا سا میں چٹنی رائتہ ڈالوں گا اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یہ ماما نے بنایا ہے اور کھانا کھانے سے نماز سے پہلے ہم لوگ کھانے سے یہ کھا رہے ہیں نا وہاں ذرا ذہن میں بینہ آئے کھانے کا اکثر جو ہے نا بھوگ لگی ہوتی یہ آدمی کے ذہن میں وہی چل رہتا ہے نماز ختم نےAUan ٹیک نہیں لگاونے اس 축ہ رام سے ٹیک لگانی سے سن اللہ antenی اللہ اللہ ویلی